ہمارے والد نے ہماری ذریعات کو پورا کیا وہ بڑے تھے اور ہم ان کی آخری عمر کی اولاد اور وہ بڑے مشکل لمحے تھے جس طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے اگر وہ گڑی ہمیں یاد آئیں تو کلیجہ موں کو آتا ہے لیکن انہوں نے ہمیں اس کے باوجود بھی رزق حلال دیا مشکوک رزق سے بھی ہمیں بچایا انہوں نے بلکہ ایک مشکوک سے آگے بھی درجہ ہے کہ رزق مشکوک نہیں ہوتا رزق خالص ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اس میں آپ اپنے وقار کو مجروع کر کے یا کسی سے وقتی فائدہ حاصل کرے کے اس رزق کو حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمیں اس سے بچایا اس کی صرف میں دو مثالیں آپ کو بتاتا ہوں میرے والدے کے جانے کپڑے کا کام کرتے تھے اور دنیا کے اوپر کسی نے ایسا دکان دار نہیں دیکھا ہوگا جو دکان بند کر کے رکھتا ہو وہ کہتے ہیں لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں میں نے قرآن مجید پڑھنا ہوتا ہے تو جو گاہک آتا تو دروازے کو دستک دیتا اور قرآن مجید بند کرتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں ہاں بھی کیا لینا ہے اس نے کہا یہ لینا لیا پارک میں دروازے کو نکھلا جائے ایسا نے کوئی تاجت دیکھا آپ نے اللہ خوک بھائے تو اس میں جب وہ کپڑا رکھتے تھے تو اس میں میں انہوں نے تیہ کیا ہوا تھا کہ اس وقت زیادہ زیادہ جو مہنگا کپڑا تھا تیس روپے گاز ہوتا تھا اور جو درمیان تھا وہ بیس روپے گاز اور اس سے نیچے پنہ روپے بارہ روپے دس روپے اس کو چھر روپے گاز بھی مل جاتا اب تو کہیں نہیں ملتا تو انہوں نے ایک ریشو رکھی تھی کہ دس پر ایک روپے آتا جو بیس روپے گاز کپڑا تھا وہ اکیس روپے گاز بیجتے تھے اکیس روپے اس سے لیتے تھے اور جو تیس روپے گاز کھوتا تھا اس سے جو ہے وہ ساڑھے اکتیس لیتے تھے وہ باقاعدہ اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اب مجھے بتائو اس ریشو سے اپنے خاندان کی پرورش کرنا اور اتنی گران زمداریاں کیسے بندہ ہو جا برا ہو سکتا ہے لیکن لوگ رزق کی کسرت کی بات کرتے ہم نے آنکھوں سے برکت دیکھئے کسرت اور چیز ہوتی ہے برکت اور چیز ہوتی ہے تو جو میں بات بتانے لگا ہوں میرے بیٹے بھی بیٹے ہیں اور آپ سارے میرے روحانی منتصب ہو میرے ساتھ اور آپ نے آگے اپنے نسلوں کی تربیت کرنی اور اس چیز کا ہم نے خیال لکھنا ہے کہ اپنی اولاد کو کس طرح کی تربیت دیں تو وہ جو کپڑا بیچتے تھے اس کے اندر لٹھا بھی ہوتا تھا تو جب کوئی کفن کے لیے کوئی فوت ہو جاتا اور کفن کے لیے لینے آتا تو وہ جو لٹھا بیچتے اس کے اوپر وہ ایک روپیہ بھی نہیں لیتے تھے وہ جو قیمت خرید تھی اس پر دیتے تھے تو ان کا شعور یہ تھا کہ یہ کمائی میری اولاد نے کھانی ہے تو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں تو یہ بھی پیسے ان کی تربیت میں نہیں لگنے چاہیے اور دوسرا چونکہ یہاں دہات کے کافی لوگ بیٹھے ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں ان کے لیے جو عدب اور احترام کا لوگوں کے دل میں مقام تھا جو محبت تھی تو وہ کاموں کے سے یہاں اس وقت یہ چنگچی بھی نہیں تھی کوئی یہاں پیک اپ میں چلتی تھی تو اس وقت ٹانگیں بغیرہ چلتے تھے تو کبھی بزرگ تشریف لاتے تو کسی ٹانگیں پہ بیٹھتے وہ فخر محسوس کرتا اور پھر وہ آپ سے کرایا نہ لیتا آپ بڑا زور بھی دیتے تو زیادہ تر لوگ نہ لیتے تو وہ کپڑا لے کر کے آتے تو وہ پھر یہ جو راجبہ جا رہا ہے یہ تقریباً یہاں ٹول پڑھا جہاں بنائے اس سے پیچھے ایک جگہ ہے وہاں اتر جاتے اور وہ ڈیڑھ من کا بورا سر پہ اٹھا کے یہاں آتے کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیچارہ تانگے والا وہ میرے سے کرایا نہیں لے گا تو اس کی بھی دروزی کا مسئلہ ہے تو وہاں سے اٹھا کر کے سر پہ لے کر کے آتے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ جو اخراجات کپڑے کے اوپر پڑتے وہ کم ہوتے اور وہ خود اپنے اوپر لے لیتے تاکہ گاہ کے اوپر یہ بوجھنا نہیں پائے یہ ہے ان کی تربیت کا رنگ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی اولاد کے لیے سال رزق کے لیے کوشن رہنا اور اس کے لیے محنت کرنا اور شعوری جدوجہت اور شعوری محنت میں لگے رہنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ہماری جو سال تربیت کی آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ پورے ملک میں پوری دنیا میں جو فیضان اور جو نور کتاب رحمت کا پھیلا ہے یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے جو ہم نے کوشش کی کہ اس کو یاد کریں اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا ہے میں جو کچھ بھی ہوں تیری توجہ کا روح ہوں میری زندگی تیرے پیار کا انعامیت ہے